سلام ہندوستان دوستو میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے ماہ ہندی ماہ اردو آج کی چھوٹی سی ملاقات میں میں آپ کو انا شبد کے چار طرح کے ارث بتاؤں گا انا اس کا ایک کومن ارث ہے جو آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے یعنی کہ سیلف ایگو اہنکار اسی سے بنا انا پرست یعنی اہنکاری ایگویسٹ سیلفش وغیرہ یہ کومن ارث ہے یہ والا انا عربی سے آیا لیکن انا کا ایک اور ارث ہے اور وہ ہے دھائے دھائے ماں دودھ پلانے والی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی جو ریل ماں ہوتی ہے اس کے علاوہ دودھ پلانے والی کوئی اور محلہ بھی ہوتی ہیں تو ان کو دھائے کہا جاتا ہے ویسے پرانے زمانے میں راجہ مہراجہوں کے دور میں دھائے ماں ہوا کرتی تھیں اور کہانیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے دھائے ماں سمپلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ریل ماں کے علاوہ جو محلہ دودھ پلائے کسی بچے کو تو ان محلہ کو دھائے کہا جاتا ہے تو یہ ایک ارث ہوا یہ دوسرا ارث ہوا اب تیسرا ارث ہے تیسرا ارث ہے ویویک اور دھیان بھی اس کا ایک ارث ہے تو انا کا ایک اور ارث ہوا ویویک اور دھیان یہ بھی ملتا ہے کتابوں میں اس کے علاوہ ایک اور ارث ہے انا شبد کا انا شبد ترکی سے بھی آیا ہوا ہے اور ترکی میں اس کا ارث ہوتا ہے ماں مد جننی یعنی کہ ریل ماں اب دیکھئے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انا کا ایک ارث ہے دھائے ماں اب بتا رہا ہوں ماں ریل ماں یہ والا جیسا کہ میں نے ابھی کہا ترکی بھاشا کا ارث ہے ماں تو اس طرح سے آج آپ نے انا شبد کے بارے میں جانا مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی جانکاری آج ضرور ملی ہوگی ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اپنی جانکاری بڑھاتے رہیے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل جو ہے نوب اکواس باتیں خاص اس کو بھی ضرور ویزٹ کیجئے اس کے ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے اور الفاظ آواز انداز چینل کو بھی دیکھا کرئے اس میں بہت کچھ ہے پویٹری ہے گیت ہیں اور غزلیں ہیں نظمیں ہیں کویتائیں ہیں اور جوکس بھی ہیں الفاظ آواز انداز نوب اکواس باتیں خاص اور ماہ ہندی ماہ اردو دیکھتے رہیے سلام ہندوستان